بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح راجح حفیظ اپنے تمام تر معلومات اور انفرومیشن کے ساتھ حاضر اور آج کا پروگرام خاص کر ہو رہا ہے جی یہ ایشیا کپ سے لے کر اپ کمینگ ورل کپ دو ہزار تئیس انڈیا میں جو رکنائز ہو رہا ہے تو چلیں پندرہ رکنی سکوارڈ آرموست ایک دو دن میں ناؤں سونے والے بڑی گہمہ گیمی اور بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے خبر یہ کہ جس طرح پاکستان نے پرفرمنس دی ہے ایشیا کپ میں سپیشلی خاص کر شرلان کا ویری سرپرائزنگ اینی ہو پھر کہیں گے ایک ٹیم جیتے کی کھارے گی تو لیٹس لیٹس سے پاکستان واپس آئے گا ہمیشہ کی طرح اور ہوفیلی ورل کپ جیت کرائے گا انشاءاللہ دو ہزار تئیس کا انڈیا سے پاکستان عجیب سی خبریں آ رہی ہیں آج کل باب اور عظم کو چینج کیا جا رہے ہیں شہدہ آپ کو ختم کی چینج کیا جا رہے ہیں شہین کو نائب کپتان بنایا جا رہے ہیں محمد آمی کو لے کر پاکستان میں ہمارے جو انکرز ہیں میڈیا ہے ہر وقت ہر منٹ وہ کیسے ٹائم نکالتے ہیں باتوں کے لیے یار دنیا کہاں جا رہی ہے بھائی میں بزاتے خود سریڈزر لینڈ یا سویس ٹیم میں دو ہزار نو میں دو سال کپتان راؤن سویس ٹیم کا پالنڈ سے میچ ہم کھیلیں گے نیشنل ٹیم سے ایک ہارے ایک جیتے اتنا مذہب سیاسی انٹر فرنس کرکٹ میں یار لے آؤ کرکٹس کو وسیر مکرم ہے وقار یونس ہے شاید افریدی ہے ہمارے بیٹسمن محمد یوسف کیا بات ہے بھائی سٹائلش بس کرو یہ سیسے لوگوں کو چیئرمن بنانا اس کو لے کے جانا اس کو لے کے جانا اس کا بیٹا کہہ رہا ہے اس کو لے ہو ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان ٹیم کو ویننگ سٹینڈ پر دیکھنا چاہتے ہیں افکورس پہلی تین پوزیشن سے پاکستان کو ہونا چاہیے پاکستان کے کچھ ری ہے حالات اور واقعات یہ ہے کہ اگنسٹ آفانستان کا میجور اور پاکستان کی ٹانگیں کام کرنی ہیں بھائی پاکستان ہار جائے گا ویری کلوز افکورس آفانستان ایک زبردست ٹیم اپکمین نینکسٹرز فل اپ ینگ بلٹ بہت اچھی ٹیم ہے پاکستان میں بچے کھیلے ہیں ہمارے بہی لیکن پاکستان کی ہسٹری ایک رکٹ گئی ہے نائنٹین مالب ففٹی سے لے کر آئے تک دیکھیں پاکستان آج کہاں کھڑے ہم سپورٹس بھی رہیں گے تو ورلڈ کپ میں ہماری تمام تر خویشات بابر آزم اور اس کے 11 پلیئرز آفکورس 15 سکوار کے ساتھ ہیں ایک ہی ریکویسٹ ہے خدا رہا اس ٹیم کو اکٹھا کی دیئے یہ ینگ لوگ ہیں یار انڈر تھرٹی یرز ہیں ان کو سیاست میں مت گسیڑیں ان کو کلکل کھیلیں دیں ان کے ایڈیوکیشن پر کام کریں ان کی منٹلی ان کا ان کو ٹف بنائیں آپ دیکھیں انڈیا کیسے کھیل رہا ہے انڈیا کیسے بھی ہے اس کا فیلنگ میں آپ دیکھ لیں تو ہم بھی چاہ رہے ہیں یہاں بیٹھے پاکستانی اور فورٹی ون سپورٹس خاص کر یہاں پر اپنے تمام پاکستانی سپورٹس ہاکی کرکٹ کو یہاں پروموڈ کر رہے ہیں ہم ہمیں دیکھ کر سن کر یہ بعض دفعہ بڑا عجیب اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کس طرف ہم نے لگا دی ہے پی ٹی آئی ہے نو لیگ ہے یہ ان پی آر کم آن بوائز ہم نے آگے جانا ہے پاکستان نے آگے جانا ہے بڑھنا ہے یہ مسئلہ مسائل پرولمز آتے رہیں گے آئیں وعدہ کریں یہ ہمیں ایک قوم ہے ہم پاکستانی ہیں ہم نہ کسی مذہبی فرقے سے نہ پشتون نہ پنجابی نہ بلوچی نہ سندھی جسٹ پاکستان پاکستان اور پاکستان ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ابرسیز پاکستانی طرح سے ہماری سوشنس فیس پاک فرینڈشیف فورم ہارٹ آف لائف اور خاص کر ہماری ویب سائٹ ہارٹ آف لائف ڈاٹ سی ایچ کو وزٹ کریں جی ای الیون سٹار ڈاٹ کام کو وزٹ کریں ہماری فیس بک سفیس پاک سفیس پاک ٹی وی ڈاٹ کام پہ آئیں ہمارا مقصد ہر حالات میں اور ہر وقت پاکستان کا کوئی فرقہ جو مرضی ہو لینگوی بول رہا ہم صرف ایک پاکستان سے پیار کرتے ہیں اپنے قائد کے پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ چھوٹی موٹی باتیں لگی دیتی ہیں لیکن بڑوں کا بھی کام ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کر چلیں اچھے ڈیسین ہونے چیئے سب کو مل کر چلنا چیئے وقت چیئے جو رہا ہے تو آئیں آج وعدہ کریں ہمیشہ کی طرح اپنے آپ سے کریں اپنا اعتصاب کریں دوسریہ کریں لیکن کرکٹ کو پیار کرتے ہیں پاکستان میں ہر عمر کے افراد پاکستان کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اچھی حالات میں ان بچوں کو گلومنگ کریں یار کم آن تو چلیں جی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے یہ ہمارا تھوڑا سا پوائنٹ آفیو تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ہم بڑی اچھی ایک نیوز لے کر رہیں گے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان ٹیم کے حوالے سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ رحمہ شہدر پاکستان بائند آباد